بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حسنین خان حاضر آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جس میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح سے قالم کا سٹیل 3D میں تیار کیا جاتا ہے یہ کسی پریزنٹیشن وغیرہ میں پیش کرنے کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے سکیچ اپ میں تو یہ دیکھئے سب سے پہلے ایک کالم ڈراغ کیا ہوا میں نے تو اس کی پیمائش آپ کو بتا دوں یہ 1.5 فیٹ اور 1.5 فیٹ اوکے یہ اندر اس کے سٹیر اپ پہ ڈراغ کیا گیا ہے اور یہاں پہ اندر جو ہے یہ دو بارک کے نشان ہیں یہ دیکھئے تو اسی طرح سے اس کی ایک کاپی بنا لیں گے کنٹرول پریس کرتے ہوئے موو کی ٹول کی مدد سے اس کی ایک کاپی بنا لیں یہ ڈیمینشنز ڈیلیڈ کر دی تو یہ دیکھیں یہاں سے میں سب سے پہلے یہ کمپوننٹ بنایا ہو ہیں بار کے یہ ڈیلیڈ کر دیے یہ بھی ڈیلیڈ یہ بھی ڈیلیڈ اور یہ بھی یہ بھی یہ بھی اور یہ بھی سنٹر بھی کلک کر کے ڈیلیڈ کر دیا سب کو سوری کنٹرول زیڈ کی مدد سے واپس آ کے سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد میرے پاس ایک ٹول موجود ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو سکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا یہ جے ایچ ایس پاور بار تو اس میں جس کی مدد سے میں سٹیر اپ تیار کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے دیکھیں یہاں پہ لائنس ٹو ٹیوب ڈی بار اس پہ کلک کروں گا تو وہ ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی پیرامیٹر کی تو یہاں پہ ڈایا میں نے دیا ہوا ہے تین ستر کا تھری بائی ایٹ انچز اوکے یہ دیکھیں اوکے کیا تو یہ اس نے کر دیا ہے یہاں پر اس میں ایک کمی رہ گی ہے کنٹرول زیڈ کنٹرول زیڈ کنٹرول زیڈ کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے اس ٹیوب کے جو ہک ہے وہ ڈرا کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک سیدھا ہک لگانے کے لیے یہ لائن لگا دی ہے یہ دوسری ایک لائن لگا دی ہے اوکے یہ لائن تھوڑی سی مزید اس میں چینجنگ کرنی ہے یہاں پر یہ لگا دی اوکے باقی سارے جو سرفس ہے وہ ڈیلیڈ کر دیں گے یہ بھی ڈیلیڈ کر دیا اور اس کے بعد ہک کیونکہ زیادہ تر تین انچز تک کی ہوتی ہے یا ڈیڑھ کی بھی ہوتی ہے تو یہ لائن لگا کہ میں نے یہ بھی ڈیلیڈ کر دیا یہ لائن لگ گئی تقریباً اس کے برابر صرف بتانے کے لئے باقی یہ ڈیلیڈ کر دیا یہ بھی ڈیلیڈ کر دیا اور اس کو بھی پلان کے اندر کلک کر کے ڈیلیڈ کر دیا یہ اب دیکھئے سارے کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو پھر دوبارہ سے لائن سٹو ٹیوب ڈی بار میں کلک کریں گے تو ڈایا دیا ہوا ہے اوکی کر دیے یہ دیکھیں کمپلیڈ سٹیر اپ تیار ہے اس کو ایک سوری پیلیس میں تھوڑا کوئی کلر وغیرہ کر کے یہ ان میں سے میں یہ کلر سیلیکٹ کرتا ہوں یہ کر دیا کرنے کے بعد اس کو رائٹ کلک کریں کمپونٹ بنا دیں اس پہ لکھتے ہیں سٹیر اپ اوکی کریٹ کر دیں اس کے بعد اس کو ایم کی مدد سے اس کی ایک کپی بنا ہو لیں یہ دیکھیں یہ میں نے کپی بنا لی ٹاپ یو سے دیکھیں گے یہ دیکھیں اگزیکٹ اب اس کو میں روٹیٹ کر کے تو ایک کمانڈ لگاؤں گا یہ پہلے بھی میں نے کچھ ویڈیو میں بتائی ہے تو یہاں پہ موو کے ٹول کی مدد سے اس کو بلو بلو ڈریکشن میں یہ دیکھیں وہ زی ایکسز میں چھ انچ سنٹر سنٹر پہ کلک کیا اور پھر ایکس ٹوینٹی بیل فرز میرے سٹیر اپس آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں گا یہ دیکھ ٹوینٹی سٹیر اپ کر دی گئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ جو کمپونٹ پڑا ہوا ہے بار کا موو کی ٹول کی مدد سے اس کو سنٹر میں یہاں پہ موو کیا اور یہاں پہ اس کو ایڈٹ کرنا ہے پی کی مدد سے اس میں ایک لائن لگانا پڑے گی ایک پی 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 اکی دول کی مدد سے اس کو میں ہائٹ دے دیتا ہوں ٹین فی ٹ اور یہاں اس کو بھی ٹین فی ٹ یہ دیکھ یہ کلر جو ہے میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ون سائیڈ سے ہوا ہے کیونکہ ہم نے یہ دو سائیڈ سے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ اگزیک جو ہے کالم تیار ہو چکا ہے اس کا جو انٹرنل سٹیل ہے اگر یہاں پہ میں نے یہ جو آفسیٹ دیا ہے سٹینڈر ون پرن فائو انچ لیا ہے اور اس کو سب سے پہلے کیونکہ کالم تو اندر سے بھی فیل ہی ہوتا ہے کنکریٹ سے یہ میں نے یہاں تک فیل کر دیا اور اس کو بھی فیل کر دیا آپ یہ دیکھیں مکمل کالم تیار ہے یہاں پر سٹائل میں جا کے یہاں پہ کلک کریں ایکس ری ایکس ری پہ کلک کریں تو آپ کو کمپلیٹ کالم جو ہے وہ دکھائی دے گا تو اسی اصول کے مطابق ہم تیار کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے کالم کا جو سٹیل ہے یہاں پہ مکمل دکھائی دے رہا ہے اگر ہم اس کو ڈسپلی ان ہیڈن لائن میں کرنا چاہیں تو اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اس میں کلر شو نہیں کرے گا اور اس پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں کلر شو کر دی ہے اوکی اس کے دوبارہ یہ دیکھ موڈ تو یہ دیکھ تو دوبارہ سے کلر میں آگئے یہ دیکھ مکمل سٹی اپ اور سٹی اس کا ہم کسی پریزنٹیشن وغیرہ میں دکھا سکتے ہیں تو دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ